السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو بہت کام کی ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ایک بھائی نے مجھے کمیٹ کیا کہ پاکستان میں 11 اپریل سے 21 اپریل تک تمام فضائی اپریشن موطل ہو گئے تو میرے بھائی وہ اس لئے موطل ہا گئے کہ جتنے بھی بھائی دوسرے ملکوں سے پاکستان چھٹی پر آئے ہیں ان کو لے کر پاکستانیوں کو لے کر ابھی وہ سعودیہ یا دبائی یا کوئی کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک میں ان کو لے کے نہیں جا سکتے کوئی بھی فضائی اپریشن ان کے لئے ابھی چالو نہیں ہے 21 اپریل تک موطل ہو گیا جو پاکستان دبائی اور دوسرے ملکوں میں فسے ہوئے ہیں ان کو جو اعلان ہو رہا ہے اس کے مطابق ان سب کو واپس لے کے آئیں گے پی آئی اے کے جہادوں نے تو میرے بھائی آپ نے اس بات کو غور سے دیکھنا ہے اور اس بات کو پورا سمجھنا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی پی آئی اے کی ریلیو فلیٹیں ریلیو کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پاکستانی فسے ہوئے ہیں ان کو لینے جائے گی پی آئی اے کی ریلیو فلیٹوں میں مزید ملکوں کا اضافہ کر دیا یعنی پہلے تو دبائی کے لئے خبر آ رہی تھی کہ دبائی میں جتنے بھی پاکستانی فسے ہوئے ہیں ان کو لے کر آئیں گی لیکن ابھی پی آئی اے کے ترجمان نے دوسرے ملکوں میں جتنے بھی پاکستان فسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے لئے اعلان کر دیا پی آئی اے کی ریلیو فلیٹوں میں مزید ملکوں کا اضافہ کرونا کی وجہ سے بیرون ملک فسے پاکستانیوں وطن واپس لانے کے لئے ریلیو فلیٹوں میں مزید ملکوں کا اضافہ کر دیا گیا ترجمان پی آئی اے آج جمعہ کا دن ہے اور دس اپریل دوہزار بیس بارہ بچ کی اکتیس منٹ یہ رات کی خبر ہے پی آئی اے کی ریلیو فلیٹوں میں مزید ملکوں کا اضافہ کر دیا گیا ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بیرون ملک فسے پاکستانیوں وطن واپس لانے کے لئے ریلیو فلیٹوں میں مزید ملکوں کا اضافہ کر دیا گیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق دس اپریل کو پی آئی اے کا تیارہ دنمارک جائے گا اور یارہ اپریل کو پی آئی اے کی خصوصی پرواز ازربائی جان کے شہر باکو کے لئے پرواز بھرے گی اور ایک سو پچیس پاکستانیوں کو وطن واپس لائے گی اور یارہ اپریل کو ہی پی آئی اے کی پرواز کو پرواز قوالا پورک جائے گی اور ائرپورٹ پر سولہ دن سے فسے ایک سو پچھتر پاکستانی واپس لائے گی ترجمان کے مطابق قوالا پورک کی پرواز جاتے ہوئے ملیشیا اور سنگا پر شفارتی عملہ اور شہریوں کو لے کے جائے گی اور یارہ اپریل کو ہی پی آئی اے کا خصوصی تیارہ فرانس جائے گا جو پاکستان سے فرانسی شہری اور یہیشی افراد کو لے کے جائے گا اور بارہ اپریل کو ایک ریلیف پرواز جپان کے دار الحکومت ٹک کیوں جاپانی شہریوں اور شدت ضروری سمان لے کر روانہ ہوگی اور تیرہ اپریل کو پی آئی اے کا خصوصی تیارہ تھائی لینڈ میں پھسے دو سو پاکستانیوں کو بنکاک سے اسلام آباد لائے گا ترجمان کے مطابق ایسے افراد جو ان پروازوں پر جانے کے خوش مند ہوں اور ابھی تک متلکہ شفارت خانوں نے رابطہ نہ کیا ہو وہ فوری طور پر پی آئی اے سے رجوع کرنا اور اگلی پرواز کا انتظار نہ کریں پی آئی اے کے کال سنٹر یا دفستر سے رابطہ کریں اور دوسری جانے سیوی ایشن آتھارٹی نے ملک میں فلیٹ اپریشن اکیس اپریل تک محتل کر دیا پاکستان میں سیوی ایوی ایشن آتھارٹی نے کرونا با کے پھیلنے کے پیش نظر ملک میں فلیٹ اپریشن محتل کر دیا اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا سی اے اے نے پاکستان میں کام کرنے والی تمام فضائی کمپنیوں کو اگاہ کیا ہے کہ ملک میں دس اپریل سے اکیس اپریل تک فضائی اپریشن محتل رہے گا تہاں اس پہبندی کا طلاق دوستو یہ ایک بہت سے بات ہے دیکھیں فضائی اپریشن محتل رہے گا تہاں اس پہبندی کا طلاق ریلیف فلیٹو پر نہیں ہوگا تو آپ کو بات پوری سمجھ آگئی ہوگی کہ ریلیف فلیٹو پر اس کی پہبندی نہیں ہوگی جتنے بھی پاکستانی پھسے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں ان سب کو انشاءاللہ لے کر آئے گی تو دوستو میرا مقصد تھا آپ کو ترسلی دینا کہ آپ پریشان ہوں گے کہ دس اپریل سے اکیس اپریل تک جو فضائی اپریشن پاکستان میں محتل ہو گیا تو آپ بہت پریشان ہوں گے اس لئے میں نے یہ سکرین ریکارڈنگ والی ویڈیو بنائی تاکہ آپ کے ہنفصلہ افضائی ہو سکے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی میں آپ کو ویڈیو دیتا رہوں اور اپنا خیال رکھیں اور دوستو آپ پریشان نہ ہوں جس شہر میں بھی فسے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ واپس آ جائیں گے تو اپنا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کو ہر بیماری سے بچائے اللہ حافظ